من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین آج سے الحمدللہ ہم فیل شروع کر رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے بڑی پیاری آیت ہے یہ کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ باتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ایک بندہ مومن ایک مسلمان کا ترضی مل یہی ہونا چاہیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کو کامیاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کا فضل ہے اس کی توفیق ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں بھی یہاں تک پہنچایا آج سے تقریباً دو ماہ پہلے جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو شروع میں بھی میں نے کسی لیکچر میں آپ کے سامنے یہ دعا جو ہے وہ پڑی تھی آج بھی میں اس دعا کو دھورا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہی ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اسم ہمارا مکمل کروا دی ہے فیل جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے گرامر کا وہ انشاءاللہ ہمارا آج شروع ہو جائے گا اور حرف کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حرف کو ہم بیچ بیچ میں پڑیں گے اور بہت سارے حروف الحمدللہ ہم اسم پڑھتے ہوئے پڑھ چکے ہیں جن میں حروف مشبہ بالفیل حروف نفی حرف لا لائے نفی جنس کا جو حرف آپ نے پڑھا تھا پھر حرف ندا یہ آپ نے پڑھا پھر لام تعقید وغیر یہ سارے حروف تھے جو آپ نے الحمدللہ بیچ میں اسم کے ساتھ ساتھ پڑھ لیا تو آج ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہوئے کہ ربی اصر وَلَا تُوَصِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں فیل آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر کلمہ گرامر کے ادبار سے یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا پھر حرف ہوگا قرآن مجید میں جو بھی لفظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ لفظ یا تو اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اسے باہر کوئی جیس نہیں پھر الفاظ کے مجبوعے سے جملے بنتے ہیں اور قرآن مجید میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دو طرح کے آئیں گے ایک جملہ اسمیہ ہوگا جس کو الحمدللہ ہم تفسیر سے پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا اور پھر جملہ اسمیہ میں جو مبتدہ اور خبر اس کے اجزاء ہیں ان کے حوالے سے بھی تفسیلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہمارا مبتدہ یا خبر کبھی مرقب کی صورت میں آتا ہے اور وہ مرقب جو ہے وہ مرقب توصیفی مرقب اضافی مرقب اشاری اور مرقب جاری یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم تفسیر سے پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں ہماری فیل میں بھی چلیں گی لیکن فیل میں وہ کس حیثے سے استعمال ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے تو دوسرا جملہ یعنی ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ جو آپ کو قرآن مجید میں ملے گا وہ جملہ فیلیہ ہوگا اور جملہ فیلیہ جو ہے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جس میں فیل آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آج ہم فیل کے ساتھ ساتھ جملہ فیلیہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں گے اور اتہائی آسان ہے جملہ فیلیہ تو سب سے پہلے ہم فیل کی دیفینیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ فیل ہم نے کہا کس کو تھا فیل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو وہ کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو وہ فیل کہلاتا ہے اور زمانے آپ جانتے ہیں کہ تین ہیں زمانے معزی زمانے حال اور زمانے مستقبل آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فیل تین قسم کا ہوتا ہے اس لئے کہ زمانے بھی تین ہیں تو ظاہر بات ہے فیل بھی تین قسم کا ہی ہوگا اردو میں دیکھیں تو آپ زمانے ماضی کے اعتبار سے فیلِ مازی زمانہ حال کے اعتبار سے فیلِ حال اور زمانہ مستقبل کے ادبار سے فیلے مستقبل اسی طرح زمانہ آپ کا ٹرنس کہلاتا ہے اور پھر انہی تینوں زمانوں کے ادبار سے آپ دیکھتے ہیں پاس ٹرنس آپ کو ملتا ہے پریزنٹ ٹرنس ملتا ہے اور فیوچر ٹرنس ملتا ہے اب عربی کی طرف آئیں عربی زبان میں زمانے وہی تین ہی ہیں لیکن زمانے کے ادبار سے فیل دو کسی کا اردو اور انگریزی میں زمانے کے ادبار سے فیل کی تین قسمیں ہیں لیکن عربی زبان میں زمانے کے ادبار سے فیل دو قسم کا ہے ایک ہے فیل ماضی اور دوسرا ہے فیل مزارے پہلی بات یہ آپ نے نوٹ کر دیا فیل ماضی آپ کا زمانہ ماضی کو کور کرے گا اور جو فیل مزارے ہے وہ آپ کے دو زمانوں حال اور مستقبل کو کور کرے گا اب الحمدللہ آپ اس ٹیج سے نکل آئے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ دو کو کور کر رہا ہے جیسے زمائر میں آپ نے دیکھا ہما ایک ضمیر تھی وہ مذکر کیلئے بھی تھی اور مونس کیلئے بھی تھی مصنع کی ضمیر تھی پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کی حالت نصب اور جر وہ ایک ہی ہے تو ایک کنفیوزن آپ کو یہ تھی کہ کونسی والی حالت نصب ہے کونسی جر ہے پتہ کہہ جلے گا تو الحمدللہ اس کنفیوزن سے آپ نکل چکے ہیں جملے میں آپ کو استعمال جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا اسم کا کہ یہاں پر یہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے جر استعمال ہوئی ہے یا یہاں پر یہ جو ہما کی ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے آئی ہے یا مونس کے لیے آئی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی چیزیں جان گئے اسی طرح حال اور مستقبل کے لیے یہ آپ کو فیل مزارے تھوڑا سا کنفیوز کرے گا لیکن انشاءاللہ کونٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر آپ نے ترجمہ مزارے کا حال میں کرنا ہے اور کہاں پر آپ نے مزارے کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے تو زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فیل کی دو قسمیں ہیں فیل مازی اور فیل مزارے تو اب ہم سب سے پہلے فیل مازی کو شروع کر دیں کسی کام کا ہونا زمانہ مازی میں پایا جائے وہ آپ کا فیل مازی کہلائے گا اب اس میں فیل مازی میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو فیل مازی کی گردان جو ہے وہ سکھائی جائے گی گردان آپ کو شاید مشکل لگتی ہو یا شاید آپ نے اس کو مشکل پایا ہو لیکن حقیقتاً فیل مازی کی یا کوئی بھی گردان انتہائی آسان گردان ہے آپ انشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے یعنی جب میرے بورٹ پر کروانے کے بعد آپ سب ایک ایک گردان انشاءاللہ بولیں گے اور پورے شعور کے ساتھ بولیں گے یعنی گردان کا جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے میں کوشش کروں گا آپ کو فیل مازی کی گردان کروانے کی سب سے پہلی بات یہ گردان میں کہ گردان نام کس چیز کا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس میں آپ نے زمائر کے دو چارس پڑے ہوئے حالت رفہ والا ایک چارس تھا اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا چارس تھا دو چارس ہم نے پڑے تھے تو دونوں چارس میں زمائر کی کل تعداد کتنی حالت رفہ والا جو چارس تھا اس میں زمائر کی کل تعداد کتنی تھی چودہ یعنی ایک دفعہ ذرا تازہ کر لیں کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہمیں پڑے گی فیل مازی گردان میں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نہنو تو یہ چودہ زمائر ٹھیک ہو گیا اب ان چودہ زمائر کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ہم نے فیل مازی کی گردان جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کرنے گا اس کو ہم ذرا پہلے اردو کے حوالے سے تھوڑا سمجھ لیں کہ اردو کے پیپر میں بھی ہمارے سامنے ایک سوال آیا کرتا تھا لکھا ہوتا تھا کہ جانا مسدر سے جانا مسدر مسدر کسے کہتا ہے کام کا نام ریم آف ایکشن جانا اصل میں ایک کام کا نام کہا جاتا تھا جانا مسدر سے فیل مازی کی گردان لکھے لیں اور ہم گردان کرتے تھے اس وقت ہم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے بہرحال جو کرتے تھے یا جو صحیح کرتے تھے وہ گردان کچھ اس طرح کرتے تھے میں آپ کے سامنے گردان لکھتا ہوں اردو میں جانا مسدر سے پھر آپ خود بتائیں گے گردان نام اصل میں کس چیز کا ہے وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئی کیا کیا جو تھر پرسن کے پروناؤنز ہیں اردو زبان میں تھر پرسن غائب کے لئے جو زمائر استعمال ہوتے ہیں یعنی وہ مذکر مونس وہ واہ جمع ان سب کو اس جانا جو لفظ ہے جو مسدر ہے اس کے ماضی کے لفظ میں بنا کر ہم نے جملے بنا دی پھر بولتا ہوں ایک مرتبہ وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئی تو گیا تم گئے تو گئی تم گئی یعنی پہلے تھر پرسن بولا پھر سیکر پرسن اور پھر آخر میں میں گیا ہم گئے میں گئی ہم گئی یہ گردان ہوا کرتی تھی یعنی دس نمبر کی گردان ہوتی تھی اور اس وقت یہی گردان بڑی مشکل لگتی تھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج دیکھیں گردان کتنی آسان ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ گردان کیسے بننی ہے آپ نے اردو زبان میں استعمال ہونے والے تمام زمائر کو جو بھی آپ کو مصدر دیا ہوا ہے اگر ماضی میں گردان کرنی ہے تو اس کو ماضی میں یعنی جانا کے لئے ہم گیا گلز استعمال کر کے ہم نے جملے بنا دیا اب میں اگر آپ سے کہتا ہوں جی آنا مصدر سے فیل ماضی گردان کریں تو کیا ہوگی وہ آیا وہ آئے وہ آئی وہ آئیں تو آیا تم آئے تو آئی تم آئیں میں آیا ہم آئے میں آئی ہم آئیں یہ جی آپ کی ماضی کہتے ہیں ٹھیک ہوگی اچھا گردان انگلیش میں بھی ہوتی ہے انگلیش میں بھی ہوتی ہے بس فرق یہ ہے کہ انگلیش میں گردان جا ہے وہ فرس پرسن سے شروع ہوتی ہے اور تھرڈ پرسن تک جاتے ہیں یعنی میں نے آپ کے سامنے اردو میں جو بولی ہو تھرڈ پرسن سے شروع کی ہے نا تھرڈ پرسن سے فرس پرسن تک آئے ہیں لیکن انگلیش میں ہم فرس پرسن سے تھرڈ پرسن کی در جائیں گے مثلا آپ دیکھیں یہ جو جانا ہے یہ جانا مصدر ہے اب جانا کی انگلیش کیا ہے جانا کی انگلیش ہے to go یعنی انفینیٹیو کیا ہے to go ہے نا یعنی انفینیٹیو ہے آپ لگاتے ہی to ہیں اس کے ساتھ اس کے لئے جانا اب to go یہ آپ کا انفینیٹیو ہے اس سے ہم نے گردان کرنی ہے یعنی conjugate کرنے ہیں انگریزی میں اس میں فرس پرسن سے ہم شروع کریں گے فرس پرسن اب انگریزی میں جو زمار استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں ہم نے I went ماضی میں کرنا ہے نا I went we went کلیر ہوگا I went we went اب اس میں مزتر مونس کا فرق نہیں ہے پھر سیکنڈ پرسن کی طرح آجیں you went نہ مزتر مونس کا فرق ہے نہ واحد جمع کا فرق ہے ایک you went اکیلہ ہی کافی ہے اچھا سیکنڈ پرسن بھی کفر ہو گیا تھرڈ پرسن کی طرف آئیں تو he went she went it went اور they went یہ آپ کی کہہ لیں کہ گردان ہوگی یہ نہیں سب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گردان اصل میں ہے کسیس کا نام کوئی اسی بلا نہیں ہے گردان ہو کیا رہے جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے زمائر کو آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کو لفظ دیا ہوئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کلیر ہو گیا اچھا اردو میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گردانے کی اس میں آپ نے دیکھا کافی سارے جملے بنے جیسے ہم نے جانا سے کی تھے تو کتنے جملے بنے وہ گیا وہ گئے دو وہ گئی وہ گئی چار چار اسی طرح حاضر کے آٹھ اور چار متقلم کے کتنے بن گئے بارہ جملے اچھا بعض اوقات یہ بارہ جملے اردو میں بھی نہیں بنتے پورے کس طرح نہیں بنتے مثلا میں آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے ذرا کردان کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھانا مسدر سے کھانا تو ایٹ اس سے آپ گردان کریں اردو میں تو آپ کیا کریں گے اس نے کھایا اب یہ نہیں کہیں گے نا وہ کھایا اس نے کھایا انہوں نے کھایا اچھا اب مونس کے لیے کوئی نئے لفظ آئیں گے نہیں وہی جو لفظ ہیں وہ یہاں پر بھی کفایت کریں گے لہذا دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یعنی دو ہی جملے کافی ہو گئے اس نے کھایا انہوں نے کھایا چاہے وہ مذکر تھے جائے مونس کے تو نے کھایا تم نے کھایا میں نے کھایا ہم نے کھایا تو چھے کا کام ہو گیا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیل پہ وہ فیل کس قسم کا ہے کلیر ہو گیا نا اچھا انگریزی میں وہ سارے کے سارے زمائر استعمال ہوں گے یعنی وہ بات زہر میں اس لیے آئی کہ جب آپ نے فرس پرسن کی میں نے بات کی تھی نا تو میں نے کہا تھا کہ آئی اور بی کے لیے مذکر مونس کا فرق نہیں ہے تو اسی طرح اردو میں بھی بعض افعال میں آپ کو مذکر اور مونس کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لینجی اب ہم آ رہے ہیں عربی کی گردان کی یعنی اب الحمدلہ آپ کو کونسیپٹ یہ ہو گیا ہے گردان کس چیز کا نام ہے جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام زمائر آپ استعمال کریں گے جو آپ کو مصدر دیا ہوئے اس کو اس فیل ماضی میں آئے تو ماضی میں کنورڈ کرتے ہوئے اچھا جی اب دیکھیں یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ عربی میں استعمال ہونے والے زمائر کی تعداد کتنی ہے چودہ تو اس کا اندب ہے عربی زبان میں جو گردان بنے گی اس کے چودہ جملے ہوں گے اس کے چودہ جملے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ گردان جو ہم نے کیا اردو میں کیا انگریزی میں کیا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے تو عربی زبان میں بھی جو گردان کا ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہوگا اور وہی آپ کا جملہ فیلیا ہوگا وہی آپ کا جملہ فیلیا ہوگا انشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں سے گردانے کر کے کچھ اٹھیں گے تو آپ سیکڑوں جملے بنا کر اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ اب اگلی بات کی طرف اردو میں دیکھیں یہ ایک کام کا نام ہے جانا اس کام کے لئے میں نے اردو میں کچھ حروف استعمال کیے جیم علف نون علف یہ حروف استعمال کیے نا اس سے ایک لفظ میرے سامنے بنا اور وہ لفظ بتا رہا ہے کہ جانے کا کام ہو رہا ہے اچھا اگر میں آنے کا کام شو کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہی حروف استعمال کروں گا نہیں اس کے لئے میں کیا حروف استعمال کروں گا علف مدہ لون اور علف اسی طرح پینا ایک کام ہے علک تو اس کے لئے میں علک سے حروف استعمال کروں گا ایسی نہیں ہر کام کے لئے آپ نے اردو میں کچھ مخصوص حروف استعمال کیے یہی جیز اگریزی میں آپ نے to go go دو حروف استعمال کیے جیو لیکن کیا یہی دو حروف آپ آنے کے لئے بھی استعمال کریں گے نہیں اس کے لئے کیا کریں گے to come اس کے لئے c o m e چار حروف استعمال کریں گے پھر کیا پینے کے لئے نہیں پینے کے لئے آپ to drink یعنی d r i n k تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے اور آئی کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کام کے لئے ہر زبان میں کچھ مخصوص حروف استعمال بات کلیر ہوگی تو عربی زبان میں بھی جانا کے لئے یا to go کے لئے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ تین حروف ہیں اور وہ ہیں زال ہا اور با ٹھیک ہوگی اردو میں آپ اس یہ جو آپ کا کام ہے جانے والا اس کے لئے یہ حروف استعمال کیے انگریزی میں اس جانے والے کام کے لئے آپ نے یہ حروف استعمال کیے اور عربی میں اس جانا کام کے لئے آپ نے یہ تین حروف استعمال کیے اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 99.99% ان کے لئے جو حروف استعمال ہوں گے وہ تین حروف ہی ہوں گے تو یہ اور آسانی ہوگی بیک انگریزی میں آسانی تھا آپ نے جانے کے لئے to go دو حروف استعمال کیے آنے کے لئے کم c o m e چار حروف استعمال کیے اسی طرح sit to sit اس کے لئے تین حروف استعمال کیے تو مختلف حروف ہیں لیکن عربی زبان میں آپ کا ایک سمیٹری ملے گی اس حوالے سے کہ 99.99% افعال ایسے ہوں گے جن میں fail کے لئے تین حروف استعمال کلیر ہوگی جی آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ماضی کی گردان جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں یہ بنیاد ہی سب سے اہم تھی اس لئے میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ پہلا دن جو ہے کمس کم fail کا وہ مس نہ کریں گردان میں آپ کے سامنے بوٹ پر لکھ دیتا اور کہتا آپ یاد کریں آپ یاد کر لیتے لیکن میں آج آپ کو detail سے سمجھانا چاہ رہا ہوں گردان اصل میں نام ہے کس چیز کا اور اسے انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کے لئے جملہ failure انشاءاللہ آسان ہو جائے گی سب سے پہلے ہم third person جس کو ہم غائب کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ سی ہے بنائیں گے گردان میں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں گے second person کے یعنی اس میں حاضر قائد کے مقابلے میں حاضر استعمال کرتے ہیں مخاطب ہم کہہ دیتے ہیں اور پھر تیسری چیز آپ کے سامنے آئے گی first person سے مراد کیا ہے متقلم کلام کرنے والا اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ first person کسے کہتے ہیں جو بات کر رہا ہے جو کلام کر رہا ہے میں first person ہوں آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ second person ہیں اور ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ third person ہے تو speaking person is the first person the person spoken to is the second person and the person spoken about is the third person یعنی یہ clear ہونے جائے اچھا اب third person second person اور first person اس میں ہمارے سامنے مذکر اور مونس ٹھیک ہے وہی وہ چودہ خانے جو زمائر والے ہیں وہی میں آپ کے سامنے ڈراکا اس میں second person میں بھی مذکر مونس اور first person میں بھی مذکر اور مونس پھر ہمارے سامنے آ جائیں گے جی عدد کے والے سے وحد مونسنہ اور جو باقی لائنز بغیرہ لگا کے ہماری چودہ خانے پورے ہو جائیں گے لائنز نہیں میں لگا رہا لے جی اب میں نے آپ کے سامنے بات کیا رکھی ہے کہ اردو کی گردان کو سامنے رکھیں کیونکہ اردو کی گردان بھی third person سے شروع ہو رہی ہے اور عربی کی گردان بھی third person سے شروع ہو رہی ہے اور چونکہ اردو ہم نے طریقہ ہی اختیار کیا تھا کہ سیکھی ہوئی زبان جو ہماری اپنی زبان ہے ان سیکھی ہوئی زبانوں کے مطلب سے ہمارا بھی زبان کو سیکھنے کوشش کر رہے ہیں تو جانا وہ گیا یہی آئے گا نا پہلا جملہ وہ گیا اب وہ گیا بتا رہے آپ کو کہ وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو ایک اور مذکر اور وہ بتا رہا ہے third person ہے تو یہاں پر جو پہلا لفظ آئے گا عربی زبان میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں material عربی میں جانا کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں زال ہا اور با تو یہی material میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہا گیا زال ہا با اور جو پہلا لفظ آپ کے سامنے بنے گا جو پہلا جملہ بننے لگا عربی زبان کا جو پہلا جملہ فیلیا بننے لگا آپ کے سامنے عربی زبان کا وہ عربی میں آپ کو پتا ہے کہ جو حروف ہیں حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں خالی حروف کچھ نہیں کریں گے جب تک ان پہ مناسب حرکات نہیں لگا جائیں گے تو ان پہ مناسب اب میں حرکات لگا رہا ہوں اور وہ تینوں حرکات جو ہیں وہ زبر ہیں تو یہ جو پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا زہبہ یہ وہ گیا زہبہ وہ ایک مذکر گیا یعنی ایک مذکر بریکٹ میں کر لیں انڈرسٹورڈ ہے زہبہ وہ گیا کلیر ہوگی؟ اچھا اب آپ خود مجھے بتائیں گے کہ جو اگلا خان ہے اس میں اردو میں جملہ کیا بنے گا؟ وہ دو مذکر گئے یہی بنے گا نا اچھا اب وہ دو مذکر گئے اس میں ہم ان دو کو کیسے شو کریں گے؟ پہلے لفظ میں دیکھیں آپ کہیں گے جس میں وہ تو ہے ہی نہیں یہ تو وہی میٹیریل تھا ٹھیک ہے نا میں نے زہبہ کہا تو آپ کو کہا کہ وہ گیا آپ کہیں گے جی وہ کہا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہے اچھی طرح یہ سے نوٹ کر لیں جو ماضی کی گردان کا پہلا جملہ آپ کے سامنے آئے گا جو پہلا سکھا آئے گا اس میں وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا کلیر ہوگیا؟ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو مذکر گئے تو جانے کے لیے وہ ہی ہمارے پاس حروف ہیں لیکن اب ان دو کو ہم دیکھیں عربی میں کیسے شو کریں گے؟ ایک علف کے ساتھ آپ نے کہا زہبہ اب زہبہ کا ترجمہ ہوگا وہ دو مذکر گئے کلیر ہوگیا؟ یعنی اب پتہ چل گیا نا دونوں میں دیکھیں فرق کس کا صرف ایک علف کا فرق ہے یہ علف جو ہے وہ دو مذکر کو شو کر رہے ہیں پھر تو زہبہ اب اس کے بعد جو تیسرا خانہ ہے آپ کا اس میں دیکھیں کیا بنے گا اردو جملہ؟ وہ سب مذکر بریکن میں کر لیں گئے یعنی وہ گئے اب وہ گئے کو ہم کیسے شو کریں گے؟ وہ اردو میں جیسے گئے بار بار آ رہے ہیں تو عربی میں بھی وہی میٹینیل استعمال ہوگا تو اس کے لیے میرے پاس وہی میٹینیل ہے زال ہا با اچھا اور وہ سب کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا واؤ کے ساتھ واؤ کے ساتھ ٹھیک؟ اب پہلی بات یہ کہ واؤ کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہوتی ہے واؤ کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس حرکت کو بھی چینج کر دیے جائے گا اور یہ زبر سے پیش ہوگی اور پھر ماضی کے ماضی گردان کے اس سیخے میں ایک لکھنے میں اضافی طور پر لگایا جاتا ہے اور یہ آپ کا لفظ بن گیا زہبو زہبا زہبا زہبو اس واؤ پہ آپ کچھ نہ بھی ڈالیں تو کوئی پریشانی والی بات بھی اس لیے کہ پیش کے ساتھ جب واؤ آ جاتا ہے تو اسے آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے چلیں کیونکہ ہماری عادت ہے ہم نے ظاہر بات ہے اردو میں عربی پڑھی ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ ساکن آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا تو زہبا زہبا زہبو تینوں کے جی اب آئیں جی اب یہ خانہ کس کا بن رہا ہے؟ واحد مونس غائب وہ گئی یعنی she went اب جانے کے لیے کیا میٹیریل ہے ہمارے پاس؟ زال حابا اور حرکات وہی ہیں مونس کو ہم شو کریں گے تا ساکن کے ساتھ اور یہ بن جائے گا زہبت وہ ایک مونس گئی زہبت کلیر ہو گئی؟ اب وہ دو مونس گئی وہ دو کو ہم کس سے شو کرتے آئے ہیں؟ علیف سے لہٰذا یہی جو مونس کا ہمارے پاس لفظ بن گیا ہے اس کے آخر میں ہم علیف لگا دیں گے ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک مرتبہ کی پریشانی ہے آپ کو پھر انشاءاللہ اللہ ایک کلیر ہو جائے گا یعنی آج آپ کو پتہ چل جائے گا گردان بنتی کیسے؟ یہ علیف لگایا آپ میں؟ اچھا آپ دیکھیں تا ساکن تھی اس ساکن کے ساتھ علیف کو پڑھنا ناممکن ہے ایسی ہے نا؟ تو اس تا ساکن کو آپ چینج کر دیں گے زبر کے ساتھ اور یہ لفظ آپ کے سامنے آجے گا زہبتا کلیر؟ یہ پانچ الفاظ ایک دفعہ دہرہ لیں زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا ٹھیک ہو گیا؟ پھر ایک مرتبہ زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا اب اس کے بعد نوٹ کریں یہ چھٹا کون سا آ رہا ہے؟ وہ سب مونس گئیں وہ سب مونس گئیں اب یہ آپ کا اصل آپ کہلیں کہ پوائنٹ ہے جہاں سے گردان جو ہے وہ بدل جائے گی بدل جائے گی کیسے بدلے گی وہ آپ کے سامنے آتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہ سب کو شو کیسے کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہیں غروب وہی تین اور حرکات بھی میں نے وہی بنیادی پہلی لگائیں وہ سب کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا نون زبر کے ساتھ لیکن اس سے پہلے والے حرف کو لازمان ساکن کر دیا جائے گا تو یہ آپ کا بن جائے گا زہب نہ زہب نہ یعنی کیا کیا آپ نے وہ جو آپ کے پاس تین حروف تھے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیا اور نون زبر نہ لگا دیا یہ زیادہ سان ہو گیا زہب نہ اب یہ جو زہب زہب کی آواز آئی نا آپ کو اب یہاں سے لے کے آخر تک آپ کو زہب 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 کی آئی گیا ٹھیک اس لئے پہلا کام میں کر رہا ہوں کہ وہ زہب جو ہے سب لکھ لیتا ہوں اور پھر باقی لفظ کیسے بنیں گے وہ انشاردالہ کلیر ہو جاتا ہے تو پہلے میں زہب ذرا لکھ لوں خاموشی سے مجھے بھی وقت مل جائے گا خاموش رہنے کا مجھے Och وہ تک میں لغز اور زہب لیں جی یعنی جو چھٹے سیکھے میں آپ کے پاس شکل بنی ہے نا زہب وہ چھٹے سے شروع ہو کے چودہ میں تک چلے گئے اب دیکھیں جی ہمارے چھ غائب کے سیکھے مکمل ہو گئے چھ جملے مکمل ہو گئے زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا اچھا اب سیکنڈ پرسن میں تُو کی عربی کیا ہوتی ہے جی انتہ اور دو تُو انتما دو سے زیادہ تُو انتو اب ان سب میں سے ان نکال دیں پیچھے کیا بچ گیا اہ تُوما تُونا تُونا ان میں سے بھی ان کو کاما نکال دیں تو پیچھے کیا بچ گیا تی تُوما تُونا تو وہی زہب کا لفظ ہم نے لگایا اور اس کے ساتھ تا تُوما تم تی تُوما تُونا لگا دیا ٹھیک یہ آپ کے حاضر کے چھے سیگھے چھے جملے بڑھے لیں جی اب کون سے رہ گئے ہیں متقلم کے اب غور کریں تا کو ذرا غور کریں تا پہ زبر آگئی تا پہ زیر آگئی تا پہ علامت سکون آگئی اب تا پہ کیا رہ گیا پیش تو وہ پیش والی تا جو ہے وہ یہاں لگا دے زہب تُو زہب تُو کلیر ہو گیا اب رہ گیا ایک ایک رہ گیا ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا یہ کام یہاں سے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا نا یعنی نون زبر نا سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ختم بھی ہم نون زبر نا پہ ہی کریں گے لیکن ختم کرنے کے لیے ایک علف لگا دیں گے زہب نا آپ کی ماضی کی گردان الحمدللہ پولا ٹھیک ہو گے اب دیکھیں اس گردان کو ذرا پوری کھلی آنکھ سے زہب زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا زہبتا زہبتما زہبتو زہبتی زہبتما زہبتنہ زہبتو زہبنا یہ ہے زہبنا اور یہ ہے زہبنا یہ لمبا کرنا ایسے اگر لمبا نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا اور اس کو لمبا کر دیا تو یہ بن جائے گا تو اس لئے پورا خیال کر کے آپ نے گردان کرنی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھیں چودہ سیخے چودہ جملے آپ کے مکمل کلیر ہو کیا جی لے جی اب ہم گردان جو ہے وہ ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پہلی گردان انشاءاللہ اللہ کریں گے تو اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے اب میں یہی ہماری ویکیبلری ہے اب جو مختلف کام ہیں ان کے لئے عربی زبان میں کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے یہی آپ کی ویکیبلری ہے اسے ہی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہی ویکیبلری ہماری انشاءاللہ اس کلاس میں آنے والے جملوں میں استعمال ہوگی اور قرآن مجید میں بھی انشاءاللہ یہی ویکیبلری آپ کے سامنے اس میں سے اکثر ویکیبلری جو ہے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ ایک آپ کے سامنے کام کے لئے میٹیریل آ گیا زالحابہ اور اس سے چودہ جملے آپ کے فیل کے مکمل ہو گیا چودہ جملے بنا لیے اب ایک آپ کو میٹیریل لیتا ہوں گلزار صاحب کو اسے جب گردان کریں گے تو چودہ اور ہو جائیں گے پھر انٹ پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ آج ہم نے کتنے جملہ فیلیا بنا لیے جی گلزار صاحب اب میں آپ کو دے رہا ہوں داخل ہونا ٹھیک ہے یہ کام ہے داخل ہونا اس کے لئے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ ان تین حروف پر مجتمل ہوتا ہے دال خالہ جی اس سے گزان کریں گے آپ کے داخلہ 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 اچھا ان دو کو ان میں فرق آپ اکثر گڑھ بڑھ کر جائیں گے آپ اسے بھی کر جائیں گے داخلہ داخلہ وہ لگیں گے جیسے ایک جیسے ان میں فرق کرنے کا آسان طریقہ ہے دونوں کو اکٹھا بولیں اور ایک کو لمبا کر دیں داخلہ 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 تو وہ فرق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے کچھ پڑھ داخلت داخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا جی دانش اب داخل ہونے کے لئے آپ کے سامنے میں کیلئے لگا گیا اب باہر نکلنے کے لئے ابھی زبان میں کیا میں ڈیل ہوگا وہ ہے خا را اور جیم جی دانش اچھا دیکھیں یہاں تک ذرا گاڑی سلو ہوتی ہے تھوڑی اور اس کے بعد یہاں سے گاڑی دین ہو جاتی ہے تو واقعی یہ بلکل ایسے ہی ہے یعنی آپ دیکھیں بلکل یہ ٹرین کی مثال دیا کرتا ہوں ٹرین پہ آپ کو بیٹھیں تو ٹرین جب چلتی ہے تو ذرا آہستہ آہستہ چلتی ہے سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ سلو ہی ہوتا ہے اس کا تو بلکل سلو ہو رہا ہے زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا خوڑی سے آگے کی پھر وہ کانٹا بدلتی ہے تو یہاں پر کانٹا بدلتی ہے جب کانٹا بدلتی ہے تو آواز ہی آتی ہے گرڑ کی آواز ہی تو یہاں آپ کو دیکھیں یہاں آپ کو پریشانی ہوتی ہے یعنی یہاں آپ کو ذرا ہر بندہ ہر کو نہیں کہہ لیں آپ اکثر لوگ جو ہیں یہاں پر اٹکیں گے لیکن یہاں پر وہ گرڑ کی جو آواز ہے نا وہ یہاں پر ہوگی زہبنا اور جب دوسری پرشنی پر گاڑی آتی ہے تو پھر وہ بھاگتی ہے اور آپ کو آوازیں آتی ہیں چھکا 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 تو بلکل وہی آوازیں ہیں زہبتا زہبتما زہبتی زہبتما زہبتنا تو یہ بلکل ایسے ہی ہے تو الحمدللہ تین میٹریل ہمارے سامنے آگئے زہبا داخلہ خرجا مارنے کے لیے عربی زبان میں جو میٹریل استعمال ہوتا ہے وہ واد را با کا ہے اور یہ پہلا سیکھا کیا بنے گا پہلا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے گاڑی دوڑاتے ہیں انشاءاللہ دوارہ با یہ پیسنجر سی شہد ورنہ یعنی یہ دوسرے کانٹے پہ بھی دوسری پٹری پہ بھی سلو ہی چلی ہے ماشاءاللہ پہنچ گئی گاڑی جو ہے وہ ظاہر باتیں ایک بات چل پڑے تو پہنچ جاتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی پران میں آپ کو میٹریل دے رہا ہوں را زا اور کان یہ رزق دینا یا عطا کرنا کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پہلا لفظ کیا پنجے گا رازا کان جی پہلا ہی لمبا ہو گیا ہاں جی ان دونوں کو اس طرح بولے نا رازا کان رازا کان تو وہ دوسرے آٹومیٹک لی ہی لمبا ہو جائے گا آپ کا جی آپ پڑھ رہے وہ ڈبوے نہیں بدلنے ڈبوے وہ ہی رہنے چاہیے جی 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 رزقنا جی رزقنا ہم نے عطا کیا اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا انہیں وہ خرص کرتے ہیں کلیر ہو گیا جی 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 تاریخ صاحب تیاراں جی جی تاریخ صاحب آپ کھڑے ہیں کے بیٹھیں بیٹھیں بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں میٹریل استعمال ہوتا ہے جیم لام سین ٹھیک ہے تو اس سے پہلا لفظ کیا بنے گا جلسہ جی جلسہ پہلا لفظ دیتی ہے آپ پوری گردان کریں شابش یہ بولا ہے شروع سے ہے نا جلسو جلست جلستا یہ دیکھیں یہاں سے کانٹا چینج ہونا ہے تو یہاں اکثر پرابلم آئے گی شابش جلسنا اب جلس جلس کی حوازیں آئیں گی جلس جلس سننا جلس نا ٹھیک ہو کہتے ہیں جی آپ کو دیتا ہوں عربی زبان میں خال آم خاف تیدا کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے میٹیریل جی خلق نا جی خلق نا اب دیکھیں باہر آپ کے آیت لکھیں مَا خَلَقْتُلْ جِنَّا خَلَقْتُو میں نے نہیں پیدا کیا الجنہ جنوں کو والانساء اور انسانوں کو اللہ لیابدون مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تلہ ساتھ ساتھ پہچان بھی کرتے رہے لیں جی آخری لفظ جو ہے اسے مکمل کر لیں کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا جردان آپ کریں گے لفظ آپ کو میں دے رہا ہوں فاتحہ عربی زبان میں کھولنے کے لیے استعمال ہوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فتحہت ذرا شروع میں آشتہ چلائیں گے نہیں تو جی فتحہت فتحہت فتحہنا اب دوڑائیں فتح 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 اب فتح کرتے جائیں فتحت 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 لیں جی کتنے ہو گئے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ ساتھ کو چودہ سے ملٹیپلائے کریں فتح کیوں جی جی میرے سی 98 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 اٹھانوے جملے آپ نے ارمداللہ آج مکمل کر لی ہے سینچری نہیں ہو سکی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 98 پہ بھی بعض وقت ہمسان جو ہے اسے چھوڑنا پڑ جاتا ہے انشاءاللہ کل سینچری مکمل کریں گے یہ آپ کی گردان تھی ارمداللہ اس پہ مزید پریکٹس کریں گے کل اور جو جملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اب یہ جملہ کیسے ہے انگریزی میں آپ نے کہا ہی وینٹ اردو میں آپ نے کہا وہ گیا عربی میں آپ صرف کہہ رہے ہیں زہابہ تو وہ جو ہے یہ جو ہے میں آپ بتا دو چکا ہوں آپ کو کہ وہ اس کے اندر ہے لیکن اس پہ تثیر سے انشاءاللہ بات کل کریں گے سبحانکاللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا واتوبھلو من علم فیہی و تعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان انطفتهم یا اهل القرآن موسیقی